بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس ویلاگ یوٹیوب چینل دوستو پرانے زمانے میں دیسی بیج ہوتے تھے اور ان کو لوگ کیریو میں کاش کرتے تھے جیسا کہ آج کال بھی لوگ ایسا کرتے ہیں دیسی بیج لے لیتے ہیں ان کو کیریو میں کاش کرتے ہیں اور ان کی جرمنیشن بھی تقریباً پوری آتی تھی دیسی بیج پہ لاغت بہت ہی کام آتی ہے اب بھی پہلے بھی کام آتی تھی تو ہائیبریڈ بیج بلکل بھی نہیں تھے تو ہائیبریڈ بیج پہ بہت زیادہ لاغت آتی ہے بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو وہ لاغت اور وہ خرچہ پہلے بچ آتا تھا اور منافع بہت زیادہ آتا تھا اور کیریو میں بیج کی کاشت ہوتی تھی اس طرح محنت بھی کام ہوتی تھی اور خرچہ بھی کام ہوتا تھا اور آمدن زیادہ ہوتی تھی لیکن پھر ہائیبریڈ بیج کا دور آیا کیونکہ دیسی بیج محول کے خلاف کیوں مطافت نہ رکھ سکے بیماریوں کا شکار ہوتے رہے اور اس بھی کام ہوتی رہی تو نئی ٹکنالوجی کے نئے دور کے اندر ہائیبریڈ بیج کی آمد ہے اور ہائیبریڈ بیج نکل کے آئے ریسرچ کی اور بہت زیادہ ترقی ہوئی ان ایگری کلچر فیلڈ کے اندر بھی ہائیبریڈ بیج بہت اچھے سے اچھے دریافت ہوئے تو آج کل دور ہے ہائیبریڈ بیج کا ہائیبریڈ سبزیوں کے بیج کا تو ہائیبریڈ بیج جو ہیں وہ بیڈوں پہ لگانے پڑتے ہیں تو اس کی محنت بھی بہت زیادہ ہے اور اس پہ لاغت بھی بہت زیادہ آتی ہے کھرچہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے کسان کا 50% جو آمدنی کا حصہ ہے وہ بیجوں میں ہی چلا جاتا ہے تو ایسے میں محنتیں اس لیے زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ بیج زائے نہ ہو جائیں تو باقی فصل کا فوکس ایک طرف اور بیجوں کی جرمینیشن کا فوکس ایک طرف ہوتا ہے کسان کا تو دوستو بیڈوں کا رواج پڑا بیڈوں پہ ہائیبریڈ بیج کاش دونا شروع ہوئے ان کو اچھی محنت کر کے بیج کو تیار کرنا پڑا تو اس کے بعد اب سلسلہ چال رہا ہے اب جو رواج پا چکا ہے ہائیبریڈ بیج کو تیار کرنے کا پنیری کے طور پہ تو وہ ٹرے کا سلسلہ نکل چکا ہے ٹرے کے اندر پیٹ ماسک ڈالا جاتا ہے پیٹ ماسک کے اندر بیج لگا جاتا ہے اس طرح جرمینیشن بھی تقریباً 90 سے 95% ہو جاتی ہے اور دوسرا بیج کی جرمینیشن میں کوئی مشکل بھی نہیں آتی اور ایک اچھا بیج جو کہ اچھا پودا تیار کر لیتا ہے پیٹ ماسک کے اندر جو کہ ٹرے کے اندر لگا جاتا ہے تو ٹرے کے اندر بیج کو لگانا اور پنیری تیار کرنے کا رواج اب بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہے بھی صحیح کیونکہ جس طرح ہی بیج لگا جاتا ہے تو وہ پودا تیار ہو جاتا ہے پودا تیار ہونے کے بعد اس کو اسی طرح مٹی کے سمیت یہ اگلی زمین کے اندر شفٹ کر دی جاتا ہے تو جس طرح شفٹ کیا جاتا ہے وہ بغیر مرجھائے بغیر گیرے وہ پودا اسی طرح نشونما کرتا رہتا ہے جس طرح اس کی ٹرے کے اندر نشونما چاری ہوتی ہے اسی طرح زمین کے اندر منطقل کرنے کے بعد وہ نشونما کرتا رہتا ہے تو دوستو یہ ٹرے میں لگانے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردستہ ہے لیکن اس پر خرچہ تھوڑا سا زیادہ آتا ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح طریقہ ہے آپ ٹرے کے اندر پنیری تیار کر سکتے ہیں دوستو آپ ٹرے کے اندر جو سب سے بڑا بینیفیڈ نظر آ ہے وہ قدو کی پنیری تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ بیٹوں کے اوپر اس طرح کی پنیری تیار نہیں کر سکتے ہیں آپ کریلے کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں دیسی ٹینڈے کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں ٹینڈی کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں تربوز کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں کھربوزی کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مرچوں کی پنیری جو کہ آپ بیٹنوں پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹرے کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بینیفیٹ یہ ملے گا کہ وہ جیسے پودہ نشنوما ٹرے کے اندر یا بیٹنوں کے اوپر کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی منتقل کرنے کے بعد زمین میں منتقل کرنے کے بعد ویسے بڑوتری اس کی جاری رہتی ہے جس سے دس سے پندرہ دن کے اندر پروڈکشن کے اندر فرق پڑ جاتا ہے ٹرے والا جلدی آتا ہے جو دوسری پنیری تیار کر کے منتقل کرتے ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھوڑا سا مہنگا تو ہے لیکن یہ بہت سا طریقہ ہے بہت زبردست طریقہ ہے جرمینیشن کرانے کا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹ ماس کے ذریعے ٹرے کے اندر آپ پودہ کس طرح تیار کر سکتے ہیں کس طرح پنیری کاش کر سکتے ہیں اور پنیری تیار کرنے کے بعد کس طرح پودہ تیار ہوتا ہے تو دوستو آج ہم ٹرے میں پنیری تیار کریں گے پنیری لگائیں گے پنیری لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر پانی لگائیں گے دوستو یہ پیٹ ماس کا بیگ ہے جو کہ ہم ٹرے کے اندر ڈالیں گے ٹرے کے اندر ڈالنے کے بعد سارے ٹرے کے کھانے بننے کے بعد اس کے اندر بیج لگا دیں گے اور پھر پانی مارنے کے بعد اسے رکھ دیں گے ٹرنر فارمنگ کر کے یہ پیٹ ماس ہے جو کہ چالیس کلو کا بیگ ہے یہ آیا ہے پینتیس سو روپے کا تین ہزار پانچ سو روپے کا اس طرح ساٹھ کلو کا بیگ پانچ ہزار کا ملتا ہے تقریباً سو دو سو اوپر کر کے یہ مل جاتا ہے یہ پیٹ ماس بہت ہی زبردست ہے بیج کی جنمنیشن کے لیے دوستو پیٹ ماس ہی ڈالیں گے ٹرے کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف کھانے ٹرے کے پیٹ ماس سے بھریں گے اس کے بعد اس میں بیج لگا دیں گے اور کوئی چیز نہیں اس میں ڈالیں گے صرف پیٹ ماس سے ہی یہ ٹرے کے کھانے بھر دیں گے اس کے بعد اس میں بیج لگا دیں گے یہ پیٹ ماس بہت ہی زبردست ہے بیج کی جنمنیشن کے لیے اگر ٹرے کے اندر آپ عام مٹی یوز کرتے ہیں تو بیج کی جنمنیشن بلکل بھی نہیں ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی تو بہتر ہے آپ دوسری مٹی کر کے محنت کر کے یا ٹرے میں بھی لگا کے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پیٹ ماس کا ہی یوز کریں یہ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن اس سے تسلیح ہو جاتی ہے مطمئن ہو جاتا ہے لیکن جب جنمنیشن ہو جاتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی محنت رنگ لے آئی ہے تو پیٹ ماس کا یوز کریں ٹرے کے اندر اگر آپ نے ٹرے کے اندر ہی پنیری تیار کرنی ہے تو پیٹ ماس کا یوز کریں لیکن اگر آپ نے اوپن یوز کرنی ہے ویسے ٹرے کے بغیرے یوز کرنی ہے کیری کے اندر یوز کرنی ہے تو آپ پیٹ ماس ہرگی یوز نہ کریں آپ مٹی کے اندر ہی مٹی کے اندر لگا سکتی ہے بیج لیکن اگر آپ ٹرے کے اندر لگانا چاہتے ہیں پنیری تیار کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ ماس یوز لازمی کریں یہ وقتی طور پر تو مہنگا لگ رہا ہے لیکن بیج بہت زیادہ مہنگے ہوتی ہیں تو مہنے تھوڑا سی کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا خرچہ بھی کرنا پڑتے ہیں تو جب بیج کی جرمنیشن ہو جائے گی تو آپ کو بالکل بھی مہنگا نہیں لگے گا وقت طور پر یہ مہنگا ضرور لگتا ہے دوستو یہ ٹرے ہے جو کہ مارکیٹ سے 80 سے 90 رپی کی مل سکتی ہے اس کے دو سو کھانے ہیں اس سے دو سو کھانے کے اندر ہم بیج لگائیں گے مطلب دو سو پودے ایک ٹرے کے اندر تیار ہو سکتے ہیں بڑے کھانوں والی بھی ٹرے مل سکتی ہے یہ چھوٹے کھانے والی ٹرے ہے اس کے اندر دو سو پودے تیار ہوتے ہیں ان کھانوں کو پیٹ ماس سے بھریں گے اور اس کے اندر بیج لگا دیں گے یہ پلاسٹک کی ٹرے ہے اسے تین سے چار سال آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اگر سنبھال کے رکھی جائے تو تین سے چار سال آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے 80 سے 90 رپی میں آسانی سے آویلیبل ہو سکتی ہے اور یہ بڑے کھانے والی ٹرے بھی ہوتی ہے جس کے سو کھانے ہوتے ہیں تو آپ وہ ٹرے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ٹرے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹرے زیادہ تار مرچ کی پنیری کے لیے ٹماٹر کی پنیری کے لیے بینگنگی پنیری کے لیے یوز ہوتی ہے جو بڑے کھانوں والی ٹرے ہوتی ہے وہ زیادہ تار قدو کے لیے کریلے کے لیے تینڈے کے لیے یوز ہوتی ہے لیکن آپ اس میں بھی قدوک ریلے ٹینڈے کی پنیدی تیار کر سکتے ہیں سانی سے دوستو یہ پیٹ ماس ہے جو کہ بیک کے اندر سے نکلا ہے یہ پیٹ ماس اس کے اندر وہ سارے ازاد شامل ہیں جو کہ بیج کی جنمنیشن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ چیز مکس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں صرف یہی ٹرے کے اندر آپ ڈالیں اور اس کے اندر بیج لگا دیں یہ پیٹ ماس ہے جو کہ بیگ میں سے نکلا ہے اس بیگ میں سے ہوا موسیقی دوستو اس طرح ٹرے کے اوپر آپ ماس رکھ لیں اس طرح دو تین ڈھیریاں بنا لیں اس کے بعد اس طرح ہلک ہلکا ہاتھ کو آپ گھمائیں تاکہ ٹرے کے اندر فل ہو جائیں یہ کھانے یہ کھانے پھی لو رہے ہیں اس طرح ساری ٹرے کے کھانے جو ہیں وہ پیٹ ماس سے فل کال لیں جو اضافی ہے وہ نیچے اتار دیں نیچے کوشش کریں کوئی چھاپر بغیرہ یا پلاسٹک بغیرہ یا کوئی پلی بغیرہ بچھی ہوئی ہو تاکہ آپ کا پیٹ ماس ضائع نہ ہو اس طرح آپ ساری ٹرے کوئی کھانے فل کالیں ایک جیسے جو اضافی ماس ہوگا اس کو آپ نیچے ڈال دیں نیچے اتار دیں اور دوسرا جو کھانا فل نہیں ہوا اس کے اندر دوبارہ ماس ڈالیں اور اس کو فل کریں سارے ایک جیسے فل ہونے چاہیے دوستو یہ پیٹ ماس سے بری ہوئی ٹرے ہے جس کے اندر آپ بیج لگائیں گے اب سیڈ اس کے اندر کوئی بھی سبزی کا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر پانی وغیرہ لگائیں گے پانی ڈیلی دینا ہے ہلکہ ہلکہ تاکہ بیج میں نمی برقرار رہے دوستو آپ ٹرے کے اندر سیڈ لگاتے ہیں یہ ہے کریلے کا سیڈ یا کریلے کا سیڈ ہے اس کے اندر ویسے کریلے کا سیڈ لگانے اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ تیار کر سکتے ہیں کریلے کے سیڈ کے لیے آپ بڑے خانو والی ٹرے لیں تو زیادہ بہتر ہے تو میرے پاس یہ پہلے سے پڑھی ہیں تو اس کے اندر بھی پانیری تیار کر سکتے ہیں آپ آسانی سے تو کوئی پرابلم نہیں لیسے لیکن موزن زیادہ تر وہ بڑے کھانوں والی ٹری ہے تو اس طرح آپ سیڈ کو لیں یہ چونچ والا حصہ ہے جو وہ آپ زمین کی طرف اس کا مو رکھیں اور جو گول سیڈ ہے یہ والی گول سیڈ اس کا مو اوپر کو رکھیں تاکہ اس کا گول سیڈ ہے وہ اسمان کی طرف ہو اور جو چونچ والی سیڈ ہے وہ زمین کی طرف ہو اس طرح آپ بیج لگاتے رہیں یہ جو بیج نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر آپ دوبارہ ماس گرائیں گے ماس گرانے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ کو گما دیں گے تاکہ یہ بیج ننگے نہ رہیں یہ فیلحال میں لگا رہا ہوں یہ بیج ننگے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ماس گرائیں گے اس کے اوپر اور دوبارہ ہاتھ کو گما دیں گے تاکہ بیج اچھی طرح ڈھکے جا سکے میرے تو ڈھکے جا سکے اگر آپ کو دوستو یہ بی جو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم پیٹ ماس گرائیں گے پیٹ ماس گرانے کے بعد اس کو ہاتھ سے گھمائیں گے اور اچھی طرح ڈھک دیں گے اس طرح پیٹ ماس اوپر رکھیں گے اور اس طرح ہلکل کا ہاتھ گھمائیں گے تاکہ بیج کور ہو جائیں بیج ننگیں نہ رہیں نظر نہ آئیں جو اضافی پیٹ ماس ہوگا اس کا نیچے اتار دیں گے اور بیجوں کو اچھی طرح ڈھک دیں گے دوستو ان ٹرے کے اندر سیڈ لگ چکا ہے اب اس پہ پانی لگائیں گے ان ٹرے کو ہموار سطح پر رکھا جاتا ہے تاکہ پانی یقصان لگ سکے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے اور پھر اچھی طرح سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جڑیں نیچے زمین میں نہ نکل جائیں اس لئے یہ ہموار جگہ بنا کے ان ٹرے کو رکھا گیا ہے اس پہ بیج لگ چکا ہے کچھ ٹرے باقی ہیں جن پہ بیج لگ رہا ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اس پہ پانی لگائیں گے پانی اچھی طرح لگاتے رہیں گے ڈیلی تاکہ بیج کے اندر نمی برقرار رہے اور اس کے اوپر اب ٹرنل لگائیں گے تاکہ اسے ہیٹ دی جا سکے دوستو اسے ہیٹ پلاسٹک سے دی جائے گی اگر ہیٹ ہوگی تو جرمینیشن ہوگی ادھروائی جرمینیشن نہیں ہوگی تو جتنی ممکن ہو سکی اسے ہیٹ دیں گے دوستو پائپ لگا دی ہیں اب چھاپر لگائیں گے اس کے اوپر اور پانی بغیرہ لگائیں گے یہ ٹرنل فارمنگ تقریبا ہو چکی ہے صرف پلاسٹک باقی ہے ہیٹ دیں گے ہیٹ دیں گے کر دی ہے ان ٹرے کے اوپر تاکہ اس کو جرمینیشن میں مدن ملے اس کو زیادہ ہیٹ ملے اب ڈیلی پانی بھی لگائیں گے اور یہ ٹرنل فارمنگ اسی طرح پڑی رہے گی اس کے اندر ٹرین بہت زیادہ خوبصورے لگ رہی ہیں ٹرنل فارمنگ کے اندر اس طرح ٹرنل فارمنگ کرنے کے بعد یہ ٹرین اندر پڑی رہیں گی اور اب اس کے اندر ہی اسے پنیری کو تیار کریں گے اس پر پانی بھی لگائیں گے اور اس کو بند رکھیں گے تاکہ جرمینیشن کو ممکن بنایا جا سکے دوستو ٹرے کے اندر اس طرح سبزیوں کے بیج لگا کر پانیری آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس پر تھوڑی سی لاغت تو آتی ہے خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور میند بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں بیج کے جرمینیشن کو کسی حد تک ممکن بنایا جا سکتا ہے اور یقین نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ٹرنل فارمنگ میں ایک تو خرچے بہت زیادہ ہوتی ہیں بیج بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور دوسرا ٹائم بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ٹرنل فارمنگ کا ٹائم نکل گیا ٹرنل فارمنگ اتر گئی اور آپ کے فصل کے اندر پودوں کی تدار پوری نہ ہوئی تو آپ کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا وہ سوچ کر جو آپ نے ٹرنل فارمنگ لگایا اس کے نیچے بیج لگایا اس کی جرمینیشن کی وجہ سے کوئی ناگے پڑ گئے تو ریٹ بغیرہ جو آپ نے زیادہ لینا تھا جلدی لینا تھا تو وہ ٹائم نکل جائے گا فصل کے اندر ہونے والے ناگوں کو آپ پنیری کے ذریعے فیل کر سکیں جو خالی جگہ ہوتی ہیں ان کو فیل کر سکیں تاکہ فصل کے اندر پودوں کی تدار پوری ہو سکے اور نقصان آپ کو زیادہ فیل نہ ہو کیونکہ فصل کے اندر اگر ٹرنل فارمنگ کا خرچہ لیدہ ہوتا ہے بیج کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر پھر بھی فصل کے اندر کچھ نقصان ہو صرف بیج کی وجہ سے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو دوستو اس کمی کو پورا اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹرے کے اندر پنیری تیار کریں تو دوستو اس طرح ٹرے میں پنیری تیار کر کے آپ جہاں پہ فصل کمزور ہے یا جہاں پہ پودوں کی تدار بہت ہی کام ہے یا کھالی جگہ ہے اس طرح پودے لگا کے پنیری تیار کر کے کھالی جگہوں پہ آپ اس جگہ کو فیل کر سکتے ہیں تاکہ فصل میں پودوں کی تعداد پوری رہے اور آپ کے پوری اوست آئے اور آپ زیادہ زیادہ اور جلدی سے جلدی پیسے کما سکیں تاکہ اچھا ریٹ آپ کو مل سکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اس کو زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کوششن کا انسر دینے کی کوششی کروں گا اس کے ساتھ یہ اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یہ رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ